ہم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 2.4 کا قوصے نمبر 2 ڈسکس کریں گے جو کہ بہت ہی ایزی سا قویسٹن ہے قویسٹن ہے شوہ دیٹ اور یہ گیپن ہے ہمارے پاس ہم نے اس کو سولف کر کے کیا کرنا ہے ون کے ایکوال لے کر آنا ہے سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے یہاں پر لیپ ٹھنڈ سائیڈ لیکن سولف کے بعد آپ پہلے تو قویسٹن ایز رائٹ کر دیں اس کے بعد آپ کیا لکھیں گے لیپ ٹھنڈ سائیڈ ہم نے یہاں پر لکھ لی ٹھیک ہے اب میں نے یہاں پر تھوڑا سا ڈائریکٹ کر دی آپ نے کہا کرنا پہلے یہ ورحی لیپ ٹھنڈ سائیڈ یہاں پر لکھ لینا ہے اس کے بعد یہ سٹیپ ہوا سٹیپ کیا ہے مار پاس یہ دیکھیں بے سیم ہے اور ڈیوائیڈ ہو رہی ہیں ملٹپلائ ٹھیک 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 ٹدھیک ٹھیک 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 ٹ تو وہ a plus b a minus b کس کے اقوال ہوتا تھا a square minus b square جب میں اس کو solve کروں گی تو میرے پاس کیا رہا جائے گا a square minus b square ٹھیک ہے وہ کیسے ہم solve کرتے تھے a minus b ہے اور a plus b پہلے a کو a کے ساتھ کریں تو a کو a کے ساتھ کریں گے a square پھر اس a کو b کے ساتھ کر لیں آپ تو کیا بن جائے گا plus a b ٹھیک ہے یہاں بھی plus ہے یہاں بھی plus ہے تو plus 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 ہوتا ہے اب minus b کو a کے ساتھ تو minus اور یہاں بھی کوئی sign نہیں ہے تو plus minus plus minus b multiply a b a لکھ سکتے ہیں آپ یا a b بھی لکھ سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا minus plus minus b multiply b b square اسی طرح یہ بھی multiply ہوگا اسی طرح یہ بھی اگر آپ ڈائریکٹ نہیں کر سکتے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک سٹیپ کو روٹ کرنا پڑے گا یا آپ رف میں کر لیں یہ لکھا ہوئے آپ پاس a minus b اور a plus b ٹھیک ہے آپ پہلے فرس جو بھی آپ کی فرس given ہے وہ لکھیں a ٹھیک ہے اس کے بعد اگلی پوری بریکٹ اس کے ساتھ لکھیں اب minus ہے تو minus لگا دیں plus ہے تو plus اب یہاں پہ کیا ہے b لکھان نے b کے ساتھ اگلی پوری بریکٹ لگا دی ٹھیک ہے اب دیکھیں a multiply a a square یہاں پہ کچھ نہیں ہے تو میں plus در آ داتی ہوں plus 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 a multiply b a b minus plus minus b multiply a b a یا a b ہم a b لکھے دیتے ہیں minus plus minus b multiply b b square دیکھیں یہی بلکل بن گیا ہے یہ ایک step increase ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہے آپ کے پاس اس طرح سے بن جائے گا اب دیکھیں a b a b سے cancel ہو جائے گا یہاں پہ b c b c a c c a c کیوں کیا ہوا ایک پلس کی ویلیو ہے ایک minus کی جیسے ہم لکھ سکتے ہیں 2 minus 2 تو یہاں پہ کیا ہے plus ہے کچھ نہیں ہے تو 2 minus 2 کیا ہوتا ہے 0 اس لئے ہم کیا کرتے ہیں ان کو cut کر دیتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے ان کی جگہ 0 بچ گیا اب کیا رہا گیا a square minus b square b square minus c square ٹھیک ہے c square minus a square اب دیکھیں base same اور power کیا ہو رہی ہے ہمارے پاس sorry base same ہے تو ہم کیا کریں گے power کو add a square minus b square اگلی کیا ہو جائے گی plus b square minus c square اگلی کیا ہو جائے گی plus c square minus a square اب یہاں پہ دیکھیں plus ka a square ہے اور minus ka plus b square minus b plus c square minus سب کیا انسر ہو گئے تو اوپر کیا بچ گیا 0 سو ہم یہاں پہ کیا لکھ دیں گے x کی power 0 جب بھی میں نے آپ کہا تک کسی بھی نمبر کی power 0 آئے گی میں نے آپ کو سمجھاتے ہو بتایا تھا 100 کی power 0 آجائے تب بھی 1 ہوگا 5 کی power 0 آجائے تب بھی 1 ہوگا x y z up to 100 جب بھی کسی بھی نمبر کے اوپر 0 آجائے تو ہمارے پاس کیا ہوگا 1 کے equal ہوگا تو یہ تھی ہماری right hand side یہاں پہ ہم write کر دیں گے is equal to right hand side i hope کہ یہ question آپ کو سمجھ کرنا مت بھولیے گا thank you so much allah hafiz